اہلِ سنتِ بلجماعت اہلِ بیعت پر بیان بہت کم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تان و تشریح ان پر کی جاتی ہے جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا اور باقی سارے فرقی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا جو اس پر چلے گا وہی حق پر ہے اب سوال یہ ہے کہ صرف زبان سے اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنا کیا محب اہلِ بیعت ہونے کے لیے کافی ہے اگر موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو آج چھپے ہوئے ناصمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کون منافقت سے مد اہلِ بیعت کر رہا ہے اور کون سچے دل سے محب اہلِ بیعت ہے ایک طرف کبھی حقِ علی و فاطمہ کا انکار کیا جاتا ہے تو دوسری طرف وہی لوگ اہلِ بیعت کے احترام کا دم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا دنیا کی کسی عدالت میں یہ قانون ہے کہ ظالم اور مظلوم قاتل اور مقتول برابر مانے جائیں ایک طرف فضائلِ علی بیان کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف مولا علی کے دشمنوں کے لیے دل میں سوف کارڈنر بھی رکھا جاتا ہے کبھی غور کیا آپ نے کہا ایسا کیوں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے کھل کر آلِ محمد سے عداوت کا اظہار کر نہیں سکتے تو ایسے لوگ حق اور باطل کو ملا کے بیان کر دیتے ہیں قرآن اس سے روک رہا ہے حق اور باطل کو ملا کے بیان نہ کرو اس طرح تم حق کو چھپا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کس طرف ہے آج ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم کیسے پہچانے کہ اہلِ بیعت کا محب کون ہے اور کون اہلِ بیعت کا دشمن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جملے میں اس مسئلے کو حل کیا ہے روایت سواب العمال و اقاب العمال میں شیخ صدوق جن کا سن وفات 381 اجری ہے انہوں نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں ہیں اور امام حسین کی قبر کے زائرین کو دعا میں یاد کر رہے ہیں اور اس دعا کے یہ جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں پروردگار ہمارے دشمنوں نے یعنی ہم اہلِ بیعت کے دشمنوں نے ہمارے شیعوں ہمارے اتبا کرنے والوں کے اوپر زیارت امام حسین کے لیے جانے پر پابندیاں لگائیں امام نے ذابطہ دے دیا اصول بتا دیا علامت بتا دی کہ میرے شیعوں یاد رکھو اہلِ بیعت کا اصل دشمن وہ ہے ناسبی وہ ہوتا ہے جو شاعرِ حسینی سے روکے جو مجلسِ عزا کو جو عزاداری کو بیدت کہے جو عزاداری کو محدود کرنے کی بات کرے جو مجلسِ حسین میں آپ کے گریہ کرنے کا تمسخور اڑائے جو ماتمِ حسین کو بیدت کہے وہ اصل میں دشمنِ اہلِ بیعت ہے چاہے زبان سے جتنا اہلِ بیعت کی مدھا کرتا ہو چاہے زبان سے جتنا اہلِ بیعت کی تعریف بیان کرتا ہو کیا پیغمبر یا کرم نے یہ نہیں کہا یا علی لا یحبو کا اللہ مومن ولا یبغزو کا اللہ منافق علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہو علی تجھ سے بوز وہ رکھے گا جو منافق ہو یعنی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارتِ امامِ حسین علیہ السلام اور شاعرِ حسینی کی مخالفت کرنا ہے ازاداری سید شہدہ امامِ حسین علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ اصل میں ناصبی ہے اور وہی اصل میں دشمنِ اہلِ بیعت ہے